اسلام علیکم ویورز پرگرام نیوز ویورز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان جمشید ازوانی ناظرین آٹھ فروری کو عام انتخابات ہونے ہیں لیکن ان کے انعقاد پر سوالیاں نشان ہر وقت ہی رہا ہے پہلے بھی اور اب آخری ایک جو کہنا چاہیے کہ مہر لگا رہی ہے سینٹ کی قرارداد کے جی بس الیکشن ملتوی کیا جائیں پاکستان میں عام انتخابات کا ہونا کیوں ضروری ہے اور کیا سینٹ کی یہ قرارداد عام انتخابات کو ملتوی کرنے میں اپنا کردار ادار کر سکتی ہے یہی اہم سوال ہے اور اسی پہ ہم بات کریں گے ہمارے صاحب موجود ہیں خالد بیگ صاحب جو سینے ترزیہ کار ہیں اور ہم ان سے بات کرتے رہتے ہیں سامنی اکمو خالی صاحب خالی صاحب آپ کو لگتا ہے الیکشن ہو رہے ہیں جی الیکشن بالکل ہو رہے ہیں اور ہونے بھی چاہیے یہ جو قراردادیں آ رہی ہیں یہ قراردادیں ویسے حران کن بات ہے کہ کیوں اور اس کے پیچھے کون ہے یہ ابھی تک سامنے نہیں آسکا بھئی ایک سینیٹر نے کھڑے ہو کے سینیٹر میں کہا اس وقت جتنے لوگ موجود تھے وہ قرارداد منظور بھی ہو گئی بعد میں پارٹیوں نے اپنے اپنے سینیٹرز کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیے تو اس میں کونسی دھکی چھپی بات ہے نہیں نہیں مطلب ہے کہ اگر وہ جو پارٹی کے وہ لوگ ہیں ان کو شوکاز جاری کی بعد میں ہوئے نا قرارداد تو نکل گئی نا ٹھیک ہے نا لیکن ان میں سے نون لیگ کے ایک رکن نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی بقیادہ اور وہاں پہ کہا کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے سوائے ایک رکن کے لاباکہ کسی نے کوئی بات نہیں کی اور پھر مزید کی بات یہ ہے کہ اس کو چیئرمن سینیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس نے اس طرح کی قرارداد کے اوپر جو کہ شیڈول میں بھی نہیں تھی اور اس کے اوپر کیوں اپنا کوشش کی کہ یہ پیش کی جائے اور اس کے اوپر رائے بھی دی جائے اور اس کو منظور کر کے نوٹسز بھی جاری کیے جائے مطلب میرے خیال یہ مزاق ہے الیکشن اگر ہو رہے ہیں تو روت اس بات کی ہے کہ ہو جانے چاہیے پہلے بھی بہت ڈیلے ہو چکا ہے تاکہ منتخب حکومت آئے اور وہ امور سلطنت سنبھالے اور عوامی نمائندے کے طور پر ملکے اور قوم کے مفاد میں جو فیصلے ہیں وہ خود کریں پارٹیمیٹ کریں لیکن یہ حیرانی کی بات ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی اب سوائے اس کے میں رکھتا ہے کہ جے یو آئی ایف اور باقی جماعتوں کے علاوہ بڑی جماعتیں تو پی ٹی آئی بھی ابیون الیکشن ملکل کرنے کے حق میں نہیں ہے مسلمی نواز بھی حق میں نہیں ہے پاکستان بی بس پارٹی بھی الیکشن جاتی ہے تو پھر کیا ہو رہا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس کے پر عبام پیدا نہ کریں کچھ ہو جائے آٹھ کاریکو الیکشن جو ہے یہ پتھر پہ لکیر ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس کے متعلق جو عبام پیدا کریں گے ان کے اخلاف بھی قائروائی کی جائے گی تو میرے خیال ہے کہ انہیں پھر سینٹ میں جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس کے اوپر ویسے وہ از خود نوٹس لینے کو تیار نہیں ہے کہتے ہیں کہ نہیں اس کا نہیں لیکن یہ ایشوہ ایسا ہے کہ میرے خیال ہے کہ قوم کی تشرفی اور اس کے ابحام کو دور کرنے کے لیے اس کو از خود نوٹس سونا چاہیے اس دفعہ سپریم کورٹ کا جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز میں پارلیمان کو اہمیت دے رہی ہے اس کی قائروہ دادوں کو یا ان کے ایکٹس کو یا ان کے جو بھی جیسے آپ کے سامنے تھا سپریم کورٹ کا جو پیکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا اس پر ہے از خود نوٹس پر جو ہوا تھا چیزیں یاد ہوگا ایک مسئلہ ہوا تھا فل کورٹ ریفرنس میں جا کر اور چیزیں میں جا کر اس کو بھی آخر ایک وہ ڈسکس کیا گیا مجھے یہ بتائیں کہ چیف جسٹس تو یہ چاہ رہے ہیں لیکن اسی میں اس وقت جو اگزسٹ پارلیمنٹ کا جو حصہ کر رہا ہے سینٹ وہ ہے سینٹ اور اگر سینٹ میں کوئی چیز بھی ہوتی ہے تو اس کو سپریم کورٹ کیسے اگنور کر سکے گی نہیں اس میں پھر یہ ہے کہ کچھ معاملات کلیر ہونے چاہیے اس میں پھر جو چیرمنٹ سینٹ ہیں وہ انہیں سامنے آنا چاہیے وہ کھل کے بات کریں کہ انہوں نے یہ اقرارداد کس لیے اور کیسے منظور کرائی اور وہ اپنی کو یہ جو وجوہات ہیں وہ بتائیں کہ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ ملتوی کیے جائیں مطلب ہے یہ چیزیں عوام کے سامنے تو آنے چاہیے نہیں وہ تو نہیں چاہتے لوگ اقرارداد آئی ہے منظور بات یہ ہے کہ اس کو روک سکتے تھے اس کو روک سکتے تھے یہ ابھی آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن اس پرسیجر کو اس میں کیا کر سکتے ہیں نہیں بات یہ ہے کہ وہ پرسیجر اور اس کے مطابق جو ہے اس کو وہ روک سکتے کہتے یہ ابھی چونکہ یہ معاملہ ایسا ہے اور سارا کچھ ہو چکا ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا بہت سارا کام کر چکا ہے جو لوگوں نے اپنا ڈیوٹییں سر انجام دینی ہے ان کی تربیت مکمل ہو چکی ہے تو اور کیا چاہیے یہ بھی تو آخر اخرجات ہی ہوا ہے اور پھر یہ مزاق تو نہیں ہے کہ اس طرح سے آپ الیکشن کی ایک تاریخ دیں یا پھر کہہ دیا جائے کہ نہیں ابھی فیلال اتنے دنوں کے بعد ہوں گے یا اس کا کوئی فیصلہ ہونا چاہیے یا پھر اس میں صدر کی طرف سے کوئی نوٹس آنا چاہیے کہ ہاں یہ سینٹ کی طرف سے منظور ہوا ہے تو اس کو ہم فلان تاریخ تک آگے لے کے جاتے ہیں تاکہ ایک امہام جو ہے وہ کم دور ہونا چاہیے اور پھر اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں جس طرح سے وہ آپس میں لگی ہوئی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اس میں بالخصوص پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہیں کہ ہمیں وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اچھا آپ کہہ رہیں لیول پلینگ فیلڈ کی پی ٹی آئی کی آپ نے سی پی ٹی آئی کی بات کر دی اس کے حوالے سے جو اسطلاحات ہیں وہ استعمال کرتے رہتے تھے تو اس کے وجہ سے یہ اسطلاح بھی جو ہے وہ ہماری سیاست میں دار آئی اور لیول پلینگ فیلڈ کی اگر بات کرتے ہیں تو حیران ہوں گے کہ ایک طرف تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو الیکشن لڑنے سے روکا جا رہا ہے اور دوسری طرف دو جنوری کو گوھر علی خان صاحب جو ہیں بریسٹر جو ہیں جنہوں نے جو اس وقت منتخب شدہ پی ٹی آئی کے چیئر مین ہے انہوں نے بقاعدہ سپریم آئی کونے ویسے ختم کر دی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہو گیا لیکن وہ پتہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں دو ہزار چھے سو بیس نمائندوں نے ان کے کاغذات جمع کرائیں ٹھیک ہے اور اس میں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ٹوٹل چھتر اشاریہ اٹھارہ فیصد کے کاغذات منظور ہو گئے یہ بات انہوں نے کی تھی دو جنوری کو اور اس کے بعد جب اپیلیں شروع ہوئیں اور ان کی سماعت شروع ہوئی تو میں نے کہلے کہ صرف دو تین فیصد ہی رہ گئے ہوگی ابھی جن کے ابھی تک کاغذات تو پھر الزام ہے نا پی ٹی آئی کا سیر تو وہی ہوگی ہے نا وہی ہوگی ہے تو باقی اب اس کو پی ٹی آئی نے اس کے لیے اس کو پورا دس دینوں میں کیش کروا لیا اور چیزیں کروا لیا اور چیزیں ہو گئیں جتنا پروپاگنڈا کیا گیا بیسیکلی لگتا یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اناثر وہ شر پسند اناثر جو نئی نو مئی کے واقعات میں ملوث تھے سات مہینے پہلے جنہوں نے بقاعدہ دو سو سے زیادہ مقامات پر آرمی کے مراکل شہدہ کی یادگاروں پر حملے کیے تو وہ ان میں جو لوگ ملوث تھے جن کے خلاف قدمات ہیں جو روپوش ہیں لگتا ہے کہ اس کی آرمے وہ ان کی معافی تلاوی چاہتے ہیں میں نے خیال ہے کہ یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پھر ایک زیادتی بھی ہے اور ناانصافی بھی ہے کہ جن کے خلاف ایک ریاست کی طرف سے مقدمات قائم کیے گئے ہیں اور ثبوتوں کی وجہ سے قائم کیے گئے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس کو فیس کریں اور عدالتوں میں ان کا سامنا کریں بجائے اس کے کہ وہ مفرور ہوں اور پروپاگنڈے کے ذریعے عوام کو جو ہے ان کے جذبات سے کھیلا جائیں مطلب ہے یہ ایک جو ہے اس پہ بھی غور کیا جانا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے پہ پاکستان تحریک کے انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں چیزیں گر رہے ہیں دیکھئے اس میں پیپلز پارٹی جو ہے اس کے اپنے مسائل ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر ان کی کاٹ کردگی جو ہے اس کے اوپر سوال یا نشانات اٹھائے جا رہے ہیں پھر دوسرا یہ تھا کہ پنجاب میں گزستہ انتقابات میں ان کو خاطر خواہ بزیرائی بھی نہیں ملی تھی تو وہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن یہاں ایک اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو پی ٹی آئی جو بات کر رہی ہے اس پہ میں ایک بتاتا چلوں کہ چھے جنوری دو ہزار اکیس جس وقت ٹرم کے عامیوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا آپ حیران ہوں گے کہ صرف ان حملہ آوروں کی اپنی بنائی ہوئی ویڈیوز اور وہاں جو سی سی ٹی وی کیمرے تھی ان کی مطلب سے تقریباً کوئی دو ہزار کے قریب افراد کو گرفتار کیا گیا اور تین سال کے اندر مطلب ہے ابھی جو یہ اب جو چھے جنوری ہے کل تک تین سال در ہو گئے تو اس تک ایک ہزار کے قریب لوگوں کو سزائیں دی چاہ چکی تھی تین سال کے اندر مسلسل ان کے اقلاع نہیں جی فیفٹی پرسٹ سے بھی زیادہ آپ نے کہا دو ہزار سے لوگ گرفتار ہوئے گرفتار ہوئے ان میں سے بہت سارے ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ وہ بے قصور ہیں انہوں نے کچھ کیا نہیں تھا وہ جذباتی ہو کے آگئے لیکن جن کے اوپر بقاعدہ مقدمات چلائے گئے وہ بارہ سو افراد تھے بارہ سو افراد کے اوپر بقاعدہ ان کو قصور وار کرا کے مزم قرار دے کے ان کو عدالتوں میں لے جایا گیا اور ان میں سے تقریباً جو ہے آٹھ سو اور برکل نوے جو ہیں ان کو تو سزائے دی جا چکی ہیں ایک سو چھاسٹھ جو ہیں ان کے کیس ابھی تک زیر سماعت ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ اس میں جو سزائے ہیں ان میں جرمانہ بھی ہے اور بائیس سال تک کی قید بھی ہے اس کے اوپر پھر مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر نہ تو کوئی سیول سوسائیٹی سامنے آئی نہ ہی وہ جو ان کی ریپبلگن جماعت ہے جن سے وہ تعلق رکھتے تھے انہوں نے کوئی واویلہ کیا کہ لیول پلینگ فیلڈ یا اس کے اوپر نہ ہی اس کو سیاسی انتقام قرار دیا گیا سوائے ٹرمپ کے چونکہ ٹرمپ کے اوپر بھی کیس چل رہے ہیں مختلف ریاستوں میں چل رہے ہیں اور اب وہ سپریم کورٹ جانے کی بات کر رہے ہیں تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بائیڈن کی طرف سے لیکن اگر ٹرمپ کو سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یا اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی لیکن اس میں تو کوئی عبام اور شک نہیں ہے کہ وہاں سے آٹھ سو نوے لوگوں کو جس طریقے سے سزائیں دی گئی ہیں اور وہ جیلوں میں ہیں اس وقت مطلب ہے کہ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہاں پر جتنا میڈیا وہاں آزار ہے کہیں سے ان کی امائیت میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا ہے مطلب آپ کہتے ہیں کہ نو مائی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف ریکشن ہے وہ ٹھیک ہے دیکھئے اگر ان کو دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ اس میں اگر کسی کو برا بھی لگتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ جو آخر ہوا تو صحیح نہ چاہے وہ جذباتیت میں آ کے یا کسی کے بہکاوے میں آ کے یا کسی بھی طرح سے وہ پروک ہوئے اور انہوں جا کر حملہ کر دیا اور یہ ساری انہوں نے کاروائییں کی تو انہیں پھر سزا تو بھوکتنی چاہیے اور اگر آج اب یہ آپ جو چھ جنوری کا امریکہ کا واقعہ کے حوالہ دے رہے تھے اس میں بھی ٹرمپ تو ہر جگہ پہ موجود نہیں تھے نا لیکن ایسا لیڈر نہیں اس میں ایسا تھا نا وہاں کیا کہا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ ٹرمپ نے جو دیکھئے ٹرمپ نے یہ کہا کہ جس وقت الیکشن کی یہ ووٹوں کی کاؤنٹنگ جاری تھی اور جب ٹرمپ کو احساس ہوا کہ وہ شاید ہار جائے گا تو اس نے واویلہ شروع کر دیا کہ داندلی ہو رہی ہے اس نے بقاعدہ اپنے جو فالور تھے ان کو پروک کیا اور ان کو بقاعدہ کہا کہ وہ کٹھے ہو وائٹ آؤس اور وہاں پہ احتجاج کریں اور اس میں کوئی پانچ جو ان کی صفیت فاہم نسل فرست تنظیمیں ہیں مختلف ریاستوں میں وہ بھی کٹھے ہو کر وہاں پہنچیں اور آپ یہ دیکھئے کہ صرف تین جو ان کے پولیس کے افسران تھے انہوں نے اس واقعے کے بعد ایک ہفتے کے اندر دیگر خودکشی کر لی صرف اس لیے کہ وہ پارلی پارلیمنٹ جو ہے اس کو شرپت صندوق کے حملے سے بچانے میں ناکام رہے مطلب ہے کہ یہ اس سے بڑھ کیا اور کیا ہوگا وہاں یہ تک ہوا کہ جن کچھ لوگوں نے وہاں اپنی سیلفیاں بنائی وہاں کھڑے ہو کر جہاں وہ سپیکر جو بیٹھ کے اڈریس کرتی تھی یا کرتا ہے جو ان کی جگہ ہے وہاں انہوں نے اپنی جو سیلفیاں بنائی ان کو بھی چار چار تین تین سال کی سزائے دی جا چکی ہیں اور وہ جیلوں میں ہیں مطلب ہے اس طرح اگر ایک روایت یہاں ہمارے ہاں قائم کر دی جائے کہ جو سیاسی جماعت ہے وہ جس وقت اپنی ضرورت کے مطابق تو وہ فوج کو جو ہے وہ استعمال کرے اور کہے کہ جناب ہمیں سپورٹ کریں وہ اقتدار میں آئے جائیں تو پھر پاک فوج زندہ باد ہے اور اگر وہ اقتدار سے باہر ہو تو پھر فوج کے خلاف جو ہے وہ بقاعدہ وہ تانہ زنی اور پروپاگنڈا شروع کر دیں اور پھر یہ نوبت آج ہے کہ وہ حملہ آور ہو جائیں تو اگر ان کو سزائیں نہیں ملتی تو میرے خیال ہے کہ آئندہ کے لیے ہماری ملک میں یہ ایک روایت بن جائے گی کہ جب بھی کبھی کوئی پارٹی ہارے گی تو وہ کہے گی اچھا جی چڑ دوڑے فوج کے مراکت پر پروگرام کوئی کربہ ختم ہو رہا ہے اب صرف آخری وقت بات آلیں الیکشن آرٹ فوروی کو ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے دیکھیں یہ جو کچھ ہمارے چیف جیسے سب کورٹ جو کچھ اب تک کہہ چکے ہیں بیچ میں کوئی انہوں نہیں ہو جاتی ہے کوئی اور حادثہ ہو جاتا ہے کوئی وجہ ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ سے اگر کوئی روکنے پڑ جائیں تو اور بات ہے ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت بے نظیر صاحبات سمپل ایک بات ہے الیکشن آرٹ فوروی کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے لگ رہے جی کہ ہو جائیں گے جس طریقے سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بزد ہیں کہ ہر حالت میں یہ الیکشن ہونے چاہیے اس سے تو لگتا ہے کہ ہو جائیں گے بہت شکریہ خالی بیگ سے بابات کریں اور جو ابحام پیدا ہو رہا ہے کہ آرٹ فوروی کا الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس پر باقی باتیں اپنے جگہ پر لیکن یہ الیکشن پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میز بان جمشیز بانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ